ہی نہیں عید کی نماز اس مہماری میں ہم اور آپ کیسے پڑھیں یاد رکھے گا فکر تو ہونی ہی چاہیے جس طریقے سے تمام چیزوں کی فکر ہے لوگوں کو تو سوال پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کریں لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں اس کیا رہے گا فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ تو اس کے ایک گھنڈے کے بعد یا ڈیر گھنڈے کے بعد چاش کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا تو گھر کے اندر تیاری کر لیجئے مرد بھی تیاری کر لے خواتین بھی تیاری کر لے کوئی آدمی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور نماز کا طریقہ معلوم ہے تو آگے بڑھ جائے مرد آگے رہے خواتین پیچھے رہے اس کے اندر نہ آزان ہے نہ اقامت ہے اگر گھر کے اندر صرف میاں بی بی ہی ہیں تو کیسے پڑھیں گے شوہر آگے رہے گا بی بی پیچھے رہے گی اور پہلی رکعت میں ساتھ زائد تکویر ہے مطلب پہلے کہیں گے اللہ اکبر پھر اس کے بعد سنا پڑھ لیں گے سبحانک اللہمہ تو ساتھ زائد تکویر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں گے ایک رکعت مکمل ہوگئے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے پانچ زائد تقویر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پھر کھڑیں گے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد کیا ہوگا دو رکعت ہو گئی سلام پھیر دیئے تو ناظرین اکرام ہمیں یہ ملا ہے کہ مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں سوال ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے دیکھیں صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کے بعد چونکہ خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد اتر کر ممبر سے یا عید کی نماز پڑھتے ہی دعا اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے زیادہ بہتر یہی لگتا ہے دلائل دیکھ کر کہ خطبے کے دوران ہی دعا کی جائے خطبے ہی میں دعا کی جائے یہ زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ جمعہ میں بھی اللہ کے نبیشوں کے جمعہ بھی عید ہی ہوتی ہے اور اللہ کے نبیش اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو جمعہ کے دن آپ کا معامل یہی تھا کہ آپ خطبے پر ہی دعا کرتے تھے خطبے میں ہی ممبر پر دعا کرتے تھے تو عید میں بھی ممبر پر ہی یا اونچی جگہ پہ جب آدمی ہوتا ہے یا ادگاہ میں ہوتا ہے تو آدمی جب خطبہ دے رہا ہے اسی میں دعا کرے یہ زیادہ احتیاط کی چیز ہے الگ سے اتر کے دعا کرنے کا میرے علم میں کوئی دلیل نہیں اگر ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے